موسیقی 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 ہے کہ یہ جو بیماری ہے فنگل انفیکشن ہے والی یہ زیادہ بڑھے گی پانی لگے گا پھر بھی زیادہ بڑھے گی اگر کسی بھائی کو فنگل انفیکشن کا مسئلہ ہے مطلب دادر ہے یا رنگ ورم ہے خارش بہت زیادہ آتی ہے وہ پسینے سے بچائے اپنے آپ کو اور پانی لگنے سے بچائے مطلب اس جگہ کو پانی لگنے سے بچائے اور پسینے سے بچائے جہاں پہ آپ کو یہ رنگ ورم یا دادر بنا ہوا ہے مطلب فنگل انفیکشن ہے وہاں پہ خارش بہت زیادہ آ رہی ہے اگر آپ ان چیزوں سے بچائیں گے پانی اور پسینے سے تو آپ کا جو یہ فنگل انفیکشن ہے وہ جلدی کلیر ہو جائے گا مطلب ختم ہو جائے گا اچھا بیورٹ اس کے لئے اگر آپ کے موہ میں چھالے ہیں بہت زیادہ چھالے نکلتے ہیں موہ پک جاتا ہے وہاں پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں مطلب یہ موہ کے چھالوں کے لئے بھی ہے موہ کے چھالے جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کے استعمال سے جن بھائیوں کو بہت زیادہ موہ کے اندر چھالے نکلتے ہیں وہ لوگ بھی اس کیپسول کو استعمال کر سکتے ہیں رولے کیپسول فنگس کے لئے استعمال ہوتا ہے ہاتھ پر انگلیوں میں جو فنگس لگ جاتی ہے اس پہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ فنگل انفیکشن کے لئے استعمال کیا جاتا ہے سار میں جو سکری ہوتی ہے اس کی وجہ سے بال گرتے ہیں یا سر کے اندر دالدر ہوتا ہے وہاں پہ بھی استعمال کی جاتا ہے جسم پر رنگ ورم وغیرہ نکل آتے ہیں وہاں پہ بھی استعمال کی جاتا ہے موہ کے اندر چھالے نکل آتے ہیں وہاں پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے اچھا ویورز اگر کسی بھائی کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے فنگل انفیکشن ہے یہ فنگس ہے ہاتھ پاؤں گی انگلیاں خراب ہوئی ہوئی ہیں یا زکم ہے زکم کے اندر بھی فنگس آ جاتا ہے وہاں پہ بھی اس کو استعمال کروائی جاتا ہے زخم بان گیا ہے زخم ٹھیک نہیں ہو رہا سفیدی آگئی وہاں پہ بھی اس کو استعمال کروائی جائے گا رولے کیفتول کو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے زخم وغیرہ اور موہ کے اندر چھالے ہیں یا جلد پر دادر وغیرہ یا رینگ ورم وغیرہ ہے سار کے اندر دادر ہے یا ناخر وغیرہ خراب ہے اگر کوئی بندہ یہ کیفتول استعمال کرنا چاہتا ہے ان مقصد کے لئے وہ اپنے طور پر استعمال نہ کرے وہ ایک دفعہ اپنے ڈاٹر کے ساتھ ڈسکس کر لے پھر جا کے یہ والا کیفتول استعمال کرے اچھا ویورز رولے کیفتول اس کے اندر فارمولا ایٹرو کو نہ دھول ہے اس کو مینفیکچر کی ہے اسامی فارم ان اسامی فارم ہے ایک بہت اچھا برینڈ ہے جو اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے رولے کیفتول کا کوئی ڈاٹر ان کو صبح شام استعمال کرواتے ہیں کوئی دن میں ایک استعمال کرواتے ہیں کوئی چار دن تک استعمال کرواتے ہیں کوئی مہینی تک استعمال کرواتے ہیں جو طریقہ استعمال ہے وہ اپنے ڈاٹر سے پوچھ لینا ہر ڈاٹر کا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے اور ڈاٹر آپ کی بیماری دے کے اس حساب سے آپ کو طریقہ استعمال بتائے گا جب بھی کوئی میڈیسن استعمال کرو اس کا طریقہ استعمال اپنے ڈاٹر سے ہی پوچھا کرو کیونکہ ڈاٹر آپ کی بیماری دیکھے اس حساب سے آپ کو میڈیسن یوز کرنے کے لیے دیتا ہے کچھ لوگ کہیں سے دیکھیں یا کسی سے پوچھ کے میڈیسن استعمال کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے وہ میڈیسن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ڈاٹر ایک ساتھ ڈسکس کر لیں پھر جا کے میڈیسن استعمال کریں خاص طور پر ہارڈ پیشن پریگنٹ عورتوں اور بچوں کو اپنے طور پر میڈیسن استعمال نہیں کروانی چاہیے جب بھی کوئی میڈیسن کسی میڈیکا سٹور سے لوگ ایکسپیری ڈیٹ لازمی چیک کر لیا کرو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے لائک و میٹ شیئر کر دینا اللہ حافظ